بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تسخیر جنات اور تسخیر معاقل سے پہلے بھی حسار کرنا ضروری ہے یہ حسار رجعت عمل اور جادو اور جن شیعاتین یا معاقل کے ممکنہ رد عمل اور ضرر و نقصان سے بچنے کے لئے کرتے ہیں کیونکہ ہر آتشی مخلوق حاضر ہو کر مسخر تابع ہونے سے پہلے مضاہمت کرتی ہے اور رکاوٹے کڑی کرتی ہے اور جب آپ جن یا جادو توڑنے کا عمل کرتے ہیں یا رقیہ پڑتے ہیں تو وہی جن اور معاقلات بیمار کو چھوڑ کر آپ کے گلے میں پڑ جاتے ہیں جب انسان حسار کرتا ہے اور حسار میں ہوتا ہے تو اس طرح کے ضرار نقصان اور خوف و ڈر سے محفوظ رہتا ہے سامین و ناظرین اکرامی میں نے آپ کے لئے حسار کرنے کا طریقہ تلاش کر کے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ حسار انیس سال پہلے بیروت لبنان سے شاہ شدہ عربی کتاب میں درج ہے جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں بعض ناظرین کی تجویز پر ٹیکسٹ ویڈیو کو خود سنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اب ٹیکسٹ ویڈیوز کو وہ ناظرین بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جو اردو نہیں پڑ سکتے ہیں ناظرین اکرامی اسی حسار کے ٹاپک پر مزید آسان اور آزمدہ وظائف و عمال کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہے سکالر ٹی وی حق اور حقیقت سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بلیکن پر ضرور کلک کیجئے گا شکریہ ناظرین ناظرین اکرامی اب آپ سکرین پر دیکھیں کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر حسار کا عمل درج ہے ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندی کی گئی ہے عربی مطل صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اچھی طرح تسلی کر لیں عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں اب آئیے ناظرین ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسار اور حسار کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسار بدنی و ماحولی حاضرات و تسخیر جنات و مؤکل کے لیے نیز جناتی علاج اور زکاة عمل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسار خواتین حضرات متعلق کتاب آپ نے دیکھ لی انیس سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں حسار کا آسان ترین عمل درج ہے جس کا ہو بہو ترجمہ درج زیل ہے حسار عمل حاضرات یا حاضری جن واسیب تسخیر جنات یا مؤکل یا جن شیعتین کے علاج سے پہلے اور اسی طرح کسی عمل کی زکاة ادا کرنے سے پہلے حسار کرتے ہیں حسار کا معنی ہے دیوار جس سے اپنے گرد حفاظتی حسار بنانا ہوتا ہے یہ ایک مشہور معروف حسار ہے جو زمانہ قدیم سے فن روحانیات و عملیات کے بزرگوں کا معمول رہا ہے اس حسار میں آیت القرصی درج زیل آیت کریمہ اور چار قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس کے بعد عمل حاضرات تسخیرات ادائیگی زکاة اور جن واسیب کا علاج کرے رجعت عمل یا جن شیعتین یا مؤکلات کی شر سے حفاظت کلی ہوگی اسی طرح اگر یہی آیات و صورتیں پڑھ کر کسی بھی بیمار یا کسی دوسرے شخص پر دم کرے اس سے ہر ضرر بیماری دور ہو کر وہ شفایاب ہو جائے دو سو اٹھ سٹھ کاف الف ہا الف ہارا بیروت لبنان سن دوہزار دو عیسوی طریقہ وظیفہ و عمل نمبر ایک باوضو ہو کر اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں یا اس کمرے میں ایک میٹر و ملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے پڑھنا ہے نمبر دو سب سے پہلے سات یا گیارہ مرتبہ درود پڑھیں درود شریف کوئی بھی ہو یا درجزیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں الف درود جامع و مختصر اللہم صلی اللہ محمد و علی و اصحاب و بارک و سلم بے درود مختصر و بے شمار اللہم صلی اللہ محمد و علی و اصحاب و بارک و سلم بے ذردکل معلومن لک جیم درود مختصر ابراہیمی اللہم صلی اللہ محمد و علی کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و علی انکا حمید مجید نمبر تین درود شریف کے بعد ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر آیت کرسی پڑھیں اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھیں آمن الرسول بما انزلی لیہ من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہی و کتبی و رسلی لا نفرق بینا حدم من رسلہ و قالوا سمین آواتا ناغفرانک ربنا و علیک المسیر آیت نمبر دو سو پچاسی سورہ بقرہ اس کے بعد سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں نمبر چار پڑھنے کے بعد عیسیٰ لسواب کریں اور ان آیات اور سورتوں اور اس ذکر و دعوت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائیں اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی کی عزت و حرمت اور طاقت و قوت کا واسطہ دے کر اپنے لئے ہر شر و ضرر اور رجعت عمل سے حفاظت کلی کی دعا کریں نمبر پانچ آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ وہی درود شریف دوبارہ پڑھیں جو شروع میں پڑھ چکے ہیں درود پڑھ کر اپنے اوپر گریبان میں اور اپنے ہتیلیوں اور پانی پر دم کریں تین تالیاں بجا کر تین بار دستک دیں چہرہ اور جسم پر ہاتھ پیریں اور پانی پیئیں اب آپ کا حسار ہو گیا جب آپ ہاتھ چہرہ اور جسم پر پیرتے ہیں تو یہ حسار بدنی ہے اور جب آپ تین زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو یہ حسار ماحولی ہے خواتی و نظرات عالم اسلام اور دنیا روحانیات اور عمالیات کے عظیم ہستی اور شخصیات جیسے آپ عاصف بن نبرخیہ رحمت اللہ علیہ ابن سینہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام بونی رحمت اللہ علیہ اور عبدالفتاح توخی مصری رحمت اللہ علیہ کے مزید مجرب ترین اور آسان ترین نوری قرآنی وضائف و عامال سے باخبر رہنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علیہ من اتبعالہ یوٹیوب ویڈیو تمنیل اور چینل آرٹ یا بینر بنوانے کے لئے اس لنک میں رابطہ کر سکتے ہیں دیکھنے سننے کا شکریہ مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے